فنکشنلسٹ اپروچ تو ایڈوکیشن یعنی ایڈوکیشن کے اندر اب دیکھتے ہیں کہ فنکشنلسٹ اپروچ جو ہے جس کے تحت you want to produce action and some positive action because of ایڈوکیشن اس کی کیا حیثیت ہے اور وہ کس طرح سے کارفرما نظر آتی ہے فنکشنلس پرسپیکٹیو ایڈوکیشن میں انٹریڈیوز کرانے اور ڈیولپ کرنے کا کام جو ہے یہ دیویس اور مور نے انیسو پین تالس میں کیا یعنی 1945 کے اندر جو فنکشنلس پرسپیکٹیو ہے وہ ہمیں ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے ان دی فیلڈ آف ایڈوکیشن کس طرح سے کہ سٹارٹن پوائنٹ جو ہے ان کا وہ یہ تھا کہ ایڈوکیشن اور ایمپلائیمنٹ کے بیچ میں باہم تعلق کیا ہے so one important function of education is the development of an individual to get a place in the knowledge economy in a certain way جس کے تحت اس کی اپنی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو سکے اور کس طرح سے وہ ultimately پھر نیشن کی ڈیولپمنٹ میں contribute کر سکے so this is the functionalist perspective اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام societies کے اندر وہ assign کرتی ہیں functionally different قسم کے positions with varied social value and valuation مختلف social values ہیں جو associated ہیں different roles کے ساتھ جو لوگوں کو perform کرنی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی presuppose کی جاتی ہیں ایسی technical skills جو کہ different ہیں natural talent سے جن کو develop کرنا مقصود ہوتا ہے so اب یہ دیکھئے کہ بہت سے جو معاشرے ہیں وہ بہت systematically بھی چل رہے ہیں اور کچھ ایسے معاشرے ہیں جو کہ haphazardly چل رہے ہیں لیکن societies کے اندر it is defined کہ کوئن سی position کس طرح سے ہوگی for instance if you take example of Germany Germany has two roots in higher education اور وہ root کیا ہیں وہ رستے کون سے ہیں ایک تو ہے جو academic ہے اور دوسرا vocational ہے اب vocational کے اندر they develop people according to the technicalities and needs that they need people for for instance they have a very known mechanical industry جس کے اندر Mercedes ہے Audi ہے جس کے اندر Volkswagen ہے یہ سب کمپنیز ہیں Bosch ہے اس کے لئے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ academics میں اگر بہت اچھے نہیں ان کے grades آتے تو گورنمنٹ ان کو ایک سٹریم دوسری طرف کر دیتی ہے جہاں they start working in those vocational areas but at any time if they develop the academic interest again they can come back to that side and join the academic side so they are very in a very organized manner we see that they are developing towards the perspective where people are valued at certain position in the society and society moves that way and people do get their positions in the knowledge economy on the other hand ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو skills ہیں یہ impart کون کرتا ہے جس رکھ ہم نے پہلے بات کی educational system educational system دیکھتا ہے and there needs to be a mechanism to convince talented people to make sacrifices related to the acquisition of education اب لوگوں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں education کو حاصل کرنے کے لیے اور اسے ایک system جو ہے اسے develop کرنا مقصود ہے جس کے تحت لوگوں کے ان جذبات کو ابھارا جائے ان emotions کو ان feeling اور thoughts کو جس کے تحت وہ یہ سمجھیں کہ انہیں تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنی ہے اگر وہ تعلیم کو حاصل کریں گے تو یقیناً اس سے بہتری آئے گی اور بہتری کس طرح سے آنا مقصود ہے کہ یہ mechanism جو ہے یہ perform کیا جاتا ہے اور promise کس طرح کرتا ہے reward کا کہ آپ یہ تعلیم حاصل کریں گے اور پھر اس demanding educational process کے بعد جو آپ ایک یا دو سال پہ محیط ہے چار سال پہ محیط ہے یا سولہ سال پہ محیط ہے بچمند سے لے کے higher education تک اگر ہم دیکھیں تو پھر اس کے بعد آپ کا status تھوڑا بہتر ہو جائے گا معاشرے میں آپ کو high income حاصل ہوگی کچھ prestige ملے گی آپ کی professional lives کے انتر سو جب یہ mechanism کار فرما ہوتا ہے لوگوں کی motivations کو جو ہے وہ زیادہ ان کو ابھارتا ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ develop کرنے کے لئے تعلیم جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں